السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں بتاؤں گی آپ کو گھر میں مکھن نکالنے کا نہایت ہی آسان طریقہ بلینڈر میں پانچ منٹ میں مکھن بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیں جی ہم مکھن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو مکھن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں بلائی لے لیا ہے جیسے گھر میں دودھ آتا ہے تو بلائی کوئی بھی یوز نہیں کرتا تو وہ میں نکال نکال کے رکھتی رہتی ہوں تو یہ تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے بلائی لے لیا ہے اب یہاں میں نے ایک بلینڈر لے لیا اور اس میں میں یہ مکھن ڈال دوں گی دو کپ پانی ڈال دوں گی آپ لوگ انہیں جتنی ملائی لینی ہے اس سے ڈبل آپ نے پانی لینے ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دوں گی یہ مکھن تقریباً میں نے ایک کپ لیا ہے اس میں میں دو کپ پانی ڈال ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں ایک ڈیڑھ منٹ کے لئے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں جی اسے میں نے ایک منٹ گرائنڈ کیا اور یہ ہمارا مکھن بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے اور اس میں میں نے سادہ پانی یوز کیا ہے تھنڈا پانی یوز نہیں کیا کیونکہ تھنڈا پانی یوز کر کے اگر آپ اسے اس میں تھنڈا پانی ڈال دیں گے اور اسے پانچ منٹ بھی گرائنڈ کرتے رہیں گے تو یہ سری طریقے سے مکھن پھر بھی نہیں نکلے گا اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس میں سادہ پانی یوز کریں نکال کے دکھاتے ہوں یہ میں اس کا پانی الائدہ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اسے نکال لیتی ہوں دیکھیں جی اس کے اندر جو پانی تھا سارا میں نے وہ نکال لیا ہے دیکھیں جی ہے کہ میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور اس میں میں نے تھنڈا پانی ڈال کے برف کی کیوبز اس طرح رکھ دی ہیں اب اس میں یہ میں مکھن نکال لوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے مکھن کٹھا ہو جائے گا پھیلے گا نہیں یہ دیکھیں جی اسے بار بار میں اس طریقے سے کر کے نکال لوں گی پانی میں ڈب ہو کے پھر اس طریقے سے اس کا یہ ہوگا کہ اس کا جو دودھ ہوگا اندر وہ سارا آجے گا جو ایکسٹرائز میں ہوگا ہمارے مکھن بن کے بلکل تیار ہے اب میں اسے اس کا پانی اچھے طریقے سے نچوڑ کے اسے باہر نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارے مکھن بن کے بلکل تیار ہو چکے اور یہ بہت ہی آسانی سے پانچ منٹ میں گھر میں بن جاتا ہے اب آپ کو بازار سے مکھن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اب میں ہوں گی اپنی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ